شریع جگہ دام بکر پال جی میں آپ کا اپنی تابہری ہوں کہ آپ نے آج ایک بہت مہتپون جو سائد اتحاس کے سونکشنوں میں اس کا نام ہوگا اور شریع ارجن رام بیگوال جی کے دورہ جو ہمارا ملہنڈٹ ٹوئنٹی ایٹ ایک سو اٹھائیسوہ سنسوڈھن بدیک پرستط کیا ہے اس کے سمرتن میں میں بولنگ نہیں کھڑا ہوں مانویر کل تک ہم سوچتے تھے کہ ہم اپنے اس پر پرانی بیراست سے اس نئے سدن میں آئیں گے لیکن اس نئی لوگ سبھا کو اس بھمن کو اگر انیس ستمبر دوہزار تیہیس کو اس لیے یاد کیا جائے گا کہ اس دن ہم اپنے اس پرانے لوگ سبھا کے بھون سے جو آج سمبیدان سدن ہو گیا ہم اس بھمن میں آئے اور یہ لوگ سبھا ہے تو پوری دنیا میں اس بات کے لیے بھی یاد کیا جائے گا کہ جس دن انیس ستمبر دوہزار تیہیس کو بھارت کے چنے ہوئے جنپرتنید اور سرکار اور سبھی سدس اس سدن میں گئے تو اس سدن کے پہلے سطر میں پہلے دن کے پہلے سطر میں سرکار کا جو پہلا بجنس تھا سرکار جو سب سے پہلا اپنا ایک بیدھیک لے کر کے آئی وہ بھارت کی جو پچاس پرتیسط مہلائیں جن کی آبادی پینسٹ کرون ہوگی ان کو لوگ سبھا اور راجی کی ویدھان سبھاؤں میں یا نیسنل ٹیٹری دلی کی ویدھان سبھاؤں میں تیس پرسنٹ مہلہ آرکشن کا ویدھیک لے کر کے آئی ہے تو نشط طور سے یہ اپنے آپ میں ایک اتحاس بن رہا ہے کہ اس سدن کو انیس ستمبر کے اس میں ہم لوگ سب سے پہلا کام اس دیش کے اس ماتر تسکتی جس کی بندنا کی بات کرتے ہیں اس کو ہم لے کر کے آئے ہیں آج کیوں آؤ سکتا ہے آج آؤ سکتا ہے اس لیے ہے کہ مجھے لگتا ہے ستائیس برسوں کے اتحاس کی بات کی لگاتار کہا جا رہا ہے کہ دوہزار دس میں راجی سبھا میں پاریت ہو گیا نیتا ان کے کہہ رہے ہیں کہ کنی کارنوں سے نہیں پاریت ہو پائے آخر وہ کارن کون بتائے گا اگر بھارتی جنتہ پارٹی نے راجی سبھا میں جب دوہزار آٹھ میں پرستطت ہوا اسٹینڈنگ کمیٹی کو دوہزار نو میں گیا دوہزار دس کو جب یہ ویدھے اک راجی سبھا پرستطت ہوا تو بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں سمرتھن دے کر کے اس کو پاریت کرانے کا کام کیا بپکش میں تھے لوگ سبھا میں بھی سدن میں پاریت ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی سرکار یا کانگریس پارٹی اس کانگریس یو پی اے نے اس بل کو نہیں پاس گیا اور آج کہا جا رہا ہے کہ کن کارنوں سے کارن کیول ایک ہے اس سمیہ بھی پورا دیش دیکھ رہا تھا کہ کیوں نہیں بل پاس ہو صحیحوں کی ذل چاہے سماجبادی پارٹی رہی ہو بی ایس پی رہی ہو آٹ جے ڈی لالو کی رہی ہو وہ ساری پارٹیوں نے جس طرح سے کیول منتری کے حاج سے اس بل کو چھین لیا تو کیا اس پہ بل نہیں پاس ہوتا سوال تھا کانگریس یو پی اے کے سامنے ایک طرف ستہ کا ایک طرف صدھانت کا اگر ان کا صدھانت ہوتا ان کے مند میں کوئی کمیٹمنٹ ہوتا سرکار کو یہ نشک تھا کہ ہم کو محلاؤں کو آرکھنڈ دینا ہے تو نشکت پاس ہوتا لیکن ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر بل پاس ہوگا تو ہمارے صحیحیوگی دل جو اس کا بیروت کر رہے ہیں وہ ہمارا سمرتھن واپس لے لیں گے تو یہ اتحاس میں ہمیشہ لکھا جائے گا کالے اچھروں میں کہ کیول ستہ بچانے کے ناتے دوہزار دس میں محلہ آرکھنڈ ویدہر کو کانگریس یو پی کی سرکار نے پاس نہیں کیا تھا اس لیے اب یہ بات کہنا اس دل کے نیتا کانگریس کے یہ کہیں کہ ہم نے پاس کر دیا تھا یہ جیویت ہے آخر سنصدی گیان ان کو ہونا چاہیے آخر تین سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر وہ جیویت تھا تو دوہزار دس میں ساپ آگیا ارجنہ میخوال جی نے بھی کہا ہمیں ساجی کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا کہ جب راجی سبھا میں وہ بل گیا اور اس کے بعد وہ بل پاس ہو کر کے ٹرانسمنٹ ہو کر کے لوگ سبھا میں آئے تو جب لوگ سبھا میں نہیں پاریت ہوا تو سوابھا بھی کھے کہ یہ بل لیپس ہو گیا تو آج یہ بل جو ہم لائے ہیں اب اس کے بعد اگر ان کی منصہ صاف ہو تو میں ابھی سن رہا تھا جو مجھ سے پہلے وقتہ بول لہتے ہیں اس کے پہلے سماجبادی کے بولے ہو یا یہاں تک کہ کانگریس پارٹی سے وہ کہتے ہیں کہ اس میں مائناٹی کا OBC کا کیوں نہیں ریئر ویسن دیا گیا ہے تو اس سے صاف ہے کہ وہ ابھی پھر اس بل کے سمرتھر میں نہیں ہے اس بل کو پھر چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آخر اس بل کی پنڈنسی کی بات تین سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ آخر ہماری سرکار اس بل کو اتنے دن بعد لے کر کہ کیوں آئی جب چناؤ آئی تو ہم بل اس لیے لے کر کے آئے کہ جس دن پردھان منطری جی نرین موڈی جی ستہ میں آئے اور ستہ میں آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہ دھیان دیا کہ پورے دیس میں جو لینگنگ اسامانتہ تھی جو جس طریقہ کا ریسیو تھا کہ آج اس کو انہوں نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو ہریانہ کی ریلی سے کیا اور اس بات کے لیے پورے دیس کا آوان کیا کہ ہماری بیٹیاں جو جن کی بھرونہتیا ہو جاتی ہے جنب سے پہلے ان کی موت ہو جاتی ہے ان کو اور اس کی سنکھا بڑھی آپ نے دیکھا کہ آج جس طریقے سے یہ ریپورٹ ہے کہ the government suggested that for the first time in India one thousand twenty women per one thousand men national family health scheme five ratio was achieved مطلب بچوں کی طلعہ میں ایک ہزار سے ایک ہزار بیس ہم نے ریسیو کو کیا ہے لڑکیوں کا یہ سائد اس سرکار کا سب سے بڑا achievement ہے جہاں پہ ہریانہ میں آٹھ سو تیز ہوتے تھے یہاں نو سو تیز سے نو سو چونتیز ہوا اس کے باوجود more than three point zero three کروڑ ویمن ہیب بین پیٹ انڈر پی ایم ماترو بندرہ آئی ہو جنا تو یہ پریاس کیا ہنریند موڈی اور آج انہوں نے اس بل کو لانے کے پیچھے کیول یہ نہیں ہے کہ ہم مہلاؤں کو اس لوگ سوا میں آرکھن دے دیں گے مہلاؤں کو آرکھن دے کر کے لوگ سوا میں یہ کیول ایک سانسط کے روپ میں یہاں پرتینت نہیں کریں گے آج یہ بل اس معنی میں اتحاسک ہے کہ جس دن یہ 33% لاغو ہوگا تو جو دیس کی سب سے سربوچ صدن ہے اس میں جو law making کے process میں policy making کے process میں governance کے process میں آنے والے دنوں میں اتحاس یاد کرے گا کہ دیس میں 33% مہلاؤں کا آرکھن بے کر کے بھارت کی مہلاؤں کو law making میں policy making میں governance میں بھی پوری حصہ داری دینے کا کام نریند موڈی کی سرکار نے کیا تو یہ اتنا بڑا کام ہے اور ان کے سوال یہ کھڑے کر رہے ہیں کہ آپ آپ اس کو پہلے کیوں نہیں لے کر کے آئے تو آپ دیکھئے کہ بھارت کی لوگ سوال میں پہلی بار 24 مہلا تھی 4.4% آج بھی آجادی کے 75% کے بعد 15% ہوا لیکن آج اس ویدھے اکھو لانے کے بعد جس طرح سے کل پردھان منتی یہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے اور پچھلے دو دنوں سے جتنے بھی کارکرم ہوئے سبھی دنوں کے نیتاؤں کی تعریف کیا پور پردھان منتی کی تعریف کیا اور کل بھی اپیم کیا انہوں نے کہا کہ اب تو یہ وقت آ گیا ہے سمجھ صحیح ہے آوستکتا ہے کہ اس بل کو پارت کیا جائے اور سر سمجھ سے پارت کیا پھر بھی ایک سوال کن تو پرند کھڑا ہو رہا کن تو پرند کھڑا ہو رہا ہے کہ چوہ صاحب اس بل کو میں بیوین یا ہمارے ان کے ساتھ مائناٹیز کا نہیں آپ یاد کہ یہ دوہزار آٹھ میں جب یہ بل راجی ثبہ میں گیا تو بپکش کے سب لوگوں نے مانگ کیا کہ یہ سٹینڈنگ کمیٹی میں چلا جائے اور یہ اچھا ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹی میں پورا ڈسکسن ہو جاتا ہے اور سبھی دنوں کا پرتنیدھت ہوتا ہے اور سب لوگ مل کر کے سر سمجھ سے ریکمندیشن دیتے ہیں تو اس سمجھ کی ریکمندیشن دیکھ لیے جو آف ریجر ویشن فر ویمین آپ دیج کے ٹکی دیٹ نا دیج ناٹ ایر آئی تو جب ہم نے سٹینڈنگ کمیٹی میں سر سممتی سے یہ ریکمینڈیشن کیا ہے سم بیدھان میں ابھی لوگ سبھا میں بیدھان سبھاؤں میں کہیں بھی ابھی او بی سی مائناٹی کا ریجبسن نہیں ہے تو یا تو یہ ساپ کر دیں پورا دیس دیکھ رہا ہے کہ آج بھی محلہ آرکشن بھی دیکھ کو یا ہمارے ناری سکت بندن کو یہ بھروت کرنا چاہتے ہیں ان کی مان سکتا ہے آخر ان کی مان سکتا نہ ہو تو جس طریقے سے انہوں نے کل کہا ان کے نیتا نے کہ محلائیں ہماری او بی سی کی اور ہماری جو محلائیں ہیں وہ پڑھیل کی کم ہیں بیک ورڈ کی ہیں کیسے آئیں گی کمجور ہے جس طریقے سے انہوں نے سوال اکھایا ارے یہی تو کمجور ہے یہی ان کا پاپ دھو رہے تھے پہلی بار نریند موڈی جی نے فیصلہ لیا کہ فائٹر پائلٹ بھی لڑکے اگر بن سکتے ہیں تو فائٹر پائلٹ بننے کا موقع بیٹیوں کو بھی ملے گا اور پہلی لڑکیاں انہی چطرویدی ہے جس کو فائٹر پائلٹ کرو گیاں انڈیا میں کیوں لڑکے جاتے تھے انفنٹری میں آئی ایم اے میں کیوں لڑکے جاتے تھے آئی ایم اے میں کیوں لڑکے جاتے تھے نیوی اے میں آج ہندوستان میں پہلی بار چاہے دیفنس کا نیسٹل دیفنس اکیڈمی ہو انڈیا ملیٹری اکیڈمی ہو جہاں لڑکوں کا اثر ملا ہے پہلی بار موڈی جی نے ان بیٹیوں کو بھی اثر دیا ہے تو آج جس طریقے سے ہم نے ان کا فائننسیل انکلیوزن کیا پیتالیس ہیار اگر اسٹارٹ اپ ہے تو اس میں ایک نے ایک مہیلہ ڈائریکٹر ہوگی ہم نے سیکشلیک ان کا بیتیہ سوابیسن کیا آج جس طریقے سے اسمانتہ دور ہوئی تو اس نوہ چار میں آج کچھ فیصلے لینے کے لیے جس طرح سے یہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں آپ سوچئے کہ آج جب نرید موڈی جی کی سرکار بنی اس سمجھ مہیلاؤں کیوں بینک کا دروازہ نہیں مانون تھا کھاتے نہیں مانون تھے اگر ان کی کانگریس کی نیتری سونین کہا کہ اتنی مہیلائیں اس سمجھ تھی اس کے بعد جب ان کے ہاتھ میں سرکار آگئی تو عام مہیلاؤں کو ان کو ریئر ویسن دینے کا کون سا کام ہوا اور آپ دیکھئے کہ جس طریقے سے آج یہ کہتے ہیں کہ بیک mex Sing آج آئی ایس میں جس طریقے سے پریکشہ پرنام آائے اس میں پاس ٹاپر میں چھیام مہیلائے ہیں اسی طرح سے یو پی پی سی ایس جے میں ابھی تین سو تین پریکشہیں ہوئی ہیں اور اس میں بیس میں پندرے ٹاپر مہیلائے ہیں تو آج لڑکیاں اگر پی سی ایس جے میں ٹاپ کر رہی ہیں آئی ایس میں اسی طرح تیسو ٹاپ کر رہی ہیں یا پی سی ایس میں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے اسی سمجھ کیا ہو سکتا ہے جب دیس کے سربوج گورننس کے فیصلے میں مہلائے بھی بھاگیدار ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سرکار کے دورہ لائے گے بلکہ سمرتھن کرنا کیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے کیوں نہ لاغو ہو جائے آخر یہ پوچھئے انہوں نے سمیدھان کا اٹی ٹو پڑھا سمیدھان کا اٹی ٹو صاف کہتا ہے کہ جس طریقے سے ایک بار جب جنگرنا ہو جائے گی تو دو جائے یہ لانے کا بھی کام نہیں کیا